ہم دیکھیں بائی بیک جو شیئرز ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں وہ شیئرز ٹریجری شیئرز کلاتے ہیں اور ان کو پھر آپ بیش سکتے ہیں مثلا کہ انہیں ممبر سے شیئر لے لی ہے کمپنی نے ٹھیک لہا ممبر سے شارو خانے کٹرینا نے سلمان خانے شیئرز کمپنی کو دے دیئے صحیح ہے سب کے شیئرز سب پوستے دلدس ہزار یہ تیز دل شیئرز جو آئیں دیکھیں کیا کمپنی کسی کو بیش سکتی ہے اور کتنے مہینے میں بیش سکتی ہے تو اس کا انصر ہے کہ اس کے اندر چھے مہینے کا گیپ ہونا چاہیے سکس منس کا گیپ لازمی ہے دیکھیں سکس دکھائی ہے سکس اس سے پہلے نہیں بیش سکتی کسی اور کو ٹھیک ہے نا اور یہ ایک سوال تو ختم ہو گیا دوسرا سوال کیا ہے کہ کمپنی کس کو بیچے گی شیئرز مثال کے طرح کہ نیگوشیئٹ کر سکتی کسی سے بینک سے کسی فارنر سے کسی لوکل پارٹی سے کر سکتی یا نہیں اس کا انصر یہ ہے کہ دیکھیں شیئر ڈسپوز آف ہوں گے نیگوشیئٹ ڈیل سے نہیں ہو سکتے کمپنی شیئرز نہیں دیکھ سکتی فارنر کو یا کسی ڈائریکٹر کو یا کسی آفیسر کو یہ ڈسپوز آف دو ہی تریخیص ہو سکتے ہیں کیا ایک تو یہ ایسیٹی سیٹس کے تھرو کیا سیکیورٹی آٹومیٹڈ کریڈنگ سسٹم کے تھرو یا ایمپلوئی آفشن سکیم دو کے تھرو یہ سیل کیے جا سکتے ہیں لیکن کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں کر سکتے ان دو سسٹم یا سیٹ کے تھرو کرنے یا آپ کہنا میں ایمپلوئیز سٹاک آفشن سکیم رولز دو ہزار ایک کے تحت ان کو ایمپلوئیز کو دے دیں لیکن اس کے لیے سپیشن ریزولوشن پاس کرنی پڑے گی اور اپروویل چاہیے ہوگا ایسی سیٹی کا ایمپلوئیز کے لیے سیٹی سسٹم پہ آپ سیل کر سکتے ہیں کوئی بھی لے لیں آپ کو دیکھے تھرو سیٹی سسٹم پہ ہوگی سیٹ سسٹم پہ اگر سیٹی کے سسٹم پہ جانے ہیں تو تھوڑی چیز کی فرمیلٹیز ہیں یاد رکھیے گا ڈی ٹی ڈی پی فرمیلٹیز ہیں ان کے لئے آپ سیل کر رہے ہیں سیٹ کے اوپر تو کیا ہے سب سے پہلے ڈیسیجن آف سیل شیل بھی میڈ بائی دے بورڈ ڈائریکٹر کی کے سنیں اکیش کے سا چیز کوсыٹ دیکھیں توڑے سٹم پہ سوٹ سب کی تقلمے ڈیسیجن ویڈوڈ دیوڈ اٹھا دیا جانے آپ کی کوئی بہت سیٹی کی دے ٹی ڈی دے بورڈ کی شیل اٹھے آئے بارز dużo ہے اور دے ، دیسیجن مستل یعےmund جو شیر کی ویلیو رہی ہے اس سے آپ 20% زیادہ پر نہیں بیس سکتے ٹھیک نا اسی طرح ویلیوم ہوتا نا 40% کر رہے ہیں اس وقت اور آپ پرائس کے پر بات کرتے ہیں پرائس یہ ہے جو اس کی پرائس ویلیو رہی ہے اس کی ویٹی ایوریج ویلیو پرائس نکال دی اور کے نامے وہ ویٹیڈ ایوریج پرائیس نکال لی 30 دیز میں جو ایوریج پرائیس تھی اس سے زیادہ پہ آپ نہیں بیرسکتے جو بھی ویٹیڈ ایوریج پرائیس نکلی ہے آپ کی ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا اور آخری ہے بس سمپل وہی ہے کہ اس امپلائیس شیر سکیم وہ یہ ہے اس کے اندر رول آپ کو پتا ہے 2001 کا رول ہے یہ اور یہ اس میں یہ ہوگا کہ اپروول چاہیے ہوگا جنرل میٹنگ سے میمبر سکی میں نے کہا آپ کو آپ کو اتوق علیہ مجھے پریدی اے اوہ جہاگیے آپ کو پڑا دائیٹر میٹنگ ہوگی میٹنگ وہ میٹنگSurFlamer میٹنگ hooga неё میٹنگ ہوگی پہلے ہی نوریج میں دائیٹر میٹنگ ہوگی پھر میمبر کو بلایا جاے گا میٹنگ سکی میں میٹنگ ہوگی ایوریجب سے نوریجی میں سے مشکل دیا جائے گا ریزولیشن پاس کلا ہی جائے گی سپیشل پھر آپ کو پیار سیکڑی ایوریج پرائیس شیئرز نمبر اور پرائز اف تریجری شیئرز تو بی سولڈ لکھے جائیں گے کتنے نمبر شیئرز بیچ رہے ہیں کتنے شیئرز بیچ رہے ہیں پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار اور کس پرائز پر بیچ رہے ہیں پرپرس اف تیسل اور بیریفٹ کیا ہوگا کمپنی کو اور پرائز ایٹ ویچ تریجری شیئرز پرچیز وہ بھی بتایا جائے گا کس پرائز پر ہم نے شیئرز خریدے تھے اب ہم ایمپلائیز کو دے رہے ہیں یا شاروک کٹینا اور سلمان سے اپنے خریدے تھے اب ہم اپنے ایمپلائیز کو دے رہے ہیں تو ہم نے شاروک کٹینا اور سلمان سے کتنے پر خریدے تھے وہ بھی ڈسکس ہوگی تو یہ تھا آپ کا پورا طریقہ کار بائی بیک کو دوبارہ ایشو کرنے کا ٹریجری شیئرز کو ٹھیک ہے نا کیسے دوبارہ ایشو کرتے ہیں یاد رکھیں نیگوشیٹیڈ ڈیل پہ اور کسی بارگیرنگ میری بیش سکتے ہیں دو ہی طریقہ ہیں سیٹس اور ایمپلائی اسٹاک آپشن سکیم ای 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 س ا ا ا ا ا ا پہ پہ یہ بھیج سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھانکیو بری مچ ٹیک کیئر اسلام علیکو